دھنوش یگی مطلعہ نریش کے وہاں سے ودا ہو جانے پر رشی وشوہ مطری رام اور لکشون کو لے کر یگی منڈپ میں گئے یگی منڈپ کو اچنت سروچی کے ساتھ سجایا گیا تھا اس بھوی منڈپ کو دیکھ کر لگتا تھا مانو وہ دیوراج اندر کا دربار ہو دیش دیشانتر کے راجہ مہاراجاؤں کے بیٹنے کی اتھی سندر ویوستہ کی گئی تھی منڈپ کے اوپر بہو ملی رتنوں سے جھالر یکت آکرشک وستروں کا ویتان تنا ہوا تھا ویتان کے چاروں اور بھیراتے ہوئے پتاکے نطلع پتی کو کھرتی کو پردرشت کر رہے تھے بیچ پیچ میں رتن جڑیت استمب بنائے گئے تھے ویت پاٹی برہمان ایوم تپسوی شانتی پاٹ کر رہے تھے دیدیت پیمان وسترہ بشنوں کو دھارن کیے راج کمار اپنے اپنے آسانوں پر ویراج مان تھے ایسا لگ رہا تھا مانو سیکھڑو اندر اپنے ویبھاو اور سندرے کا پردرشن کرنے کے لیے مہاراج جنک کی یگی بھومی میں اکترت ہوئے ہو اس سندرے کا اولوکن کرنے کے لیے جنک پور کی لاونیمائی رمنیہ اپنے اپنے گھروں کے جھروپوں سے جھاک رہی تھی گرجن ترجن کرتے ہوئے پناک کو اس من مغد کاری واتورن میں یگی بھومی میں لائے گیا سبی کی اتصف درشتی اسی اور گھوم گئی سہسترو ویکتی اس دھنوش کو ایک ساتھ وشال گاڑی میں دھیرے دھیرے کھینچ رہے تھے اس وشالکائے بجر کے سمان دھنوش کو دیکھ کر بڑے بلوانوں کا دھیرے ٹوٹنے لگا اور پسینہ آنے لگا پناک کو یتھا اسطان پر استعبت کر دیا گیا راجہ جنک کے جیسٹ پتر سیتا ایوم ان کی سہیلیوں کو ساتھ لے کر دھنوش کے پاس آئے اور بولے ہے سمپون سنسار کی راجاؤں اور راج کماروں مہاراج جنک نے پرتگیا کی ہے کہ جو کوئی بھی مہادیو جی کے اس پناک نامک دھنوش کی پرتنچہ کو چڑھائے گا اس کے ساتھ مطلع پتی مہاراج جنک اپنی راج کمار اسیتا کا بیوا کر دیں گے جنک کی اس پرتگیا کو سن کر راجہ اور راج کمار باری باری سے اس دھنوش پر پرتنچہ چڑھانے کے لئے آئے کنتو بھرپور پریاس کر کے بھی اس پر پرتنچہ چڑھانا تو دور اسے ہلا بھی نہ سکے ہنت میں وے لجت ہو سر جھکا کر تتہ سریحین ہو کر اس پرکار اپنے اپنے آسنوں پر لوڑ گئے جیسے کی ناغراج اپنی منی گاوا کر لوڑ جاتے ہیں اس پرکار ایک ایک کر کے سب راجہ اور راج کماروں کو پپل منورت ہو کر لوڑتا دیکھ مہاراج جنگ کو بہت دکھ ہوا انہوں نے بڑی نیراشہ کے ساتھ مرم بہدیسور میں کہا سمپون سنسار کے وکھیا چھک پیشالی یودہ یہاں ودیمان ہے کنتو بڑے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پیناک پر پرتنچہ نہیں چڑھا سکا ان کی اس اسفلتہ کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پرتفی اور شورویروں اور شتریوں سے کھالی ہو گئی ہے یدی مجھے پہلے سے گیات ہوتا کی اب اس انسار میں واسطہ میں کوئی شتری یودہ نہیں رہا ہے تو میں نہ تو دنوش یگے کا نشتھان کرتا اور نہ ایسی پرتیگیا کرتا لگتا ہے کہ میری پتری زیتہ اب آیو پریانت کماری ہی رہے گی پر ماتما نے اس کے بھاگے میں بیوہ لکھا ہی نہیں ہے مہارا جنک کی یہ ہے بات سن کر ان سبھی راجاؤں اور راج کماروں نے جو اپنی اسفلتہ سے پہلے کی لجت ہو رہے تھے شبد من سے درشتی میچے جھکا لیا راجہ جنک کے دور دورہ کی گئی اس بھچرنا کا ان کے پاس کوئی اتر نہ تھا رنتو ایدھیا کہ چھوٹے راج کمار لکشون کو مطلع پتی دورہ سمست شطریوں پر لگایا گا لانچن سہن نہیں ہوا کپت ہو کر انہوں نے اپنے بھرکوٹی چڑھا لی اور تیکھے شبدوں میں بولے اے مطلع کے سوامی راجہ جنک آپ کی یہ شبد سروتہ انوشت اور سورے کل تتھا رگوانش کا اپمان کرنے والے ہیں آس چکے ہے کہ آپ نے ایسے اپمان جنک شبد کہنے کا سہز کیس کیا جہاں پرتابی سورے کل کا دھارنوکتی ودیمان ہو وہاں بھی کوئی اس پرراد ترسکار بھرے شبد کہنے سے پورو انیک بار اس پر وچار کرتا ہے پھر یہاں تو سورے کل کے منی سری رام چندر اور ساکشاتو فراجمان ہے آپ شیو کے اس پرانے پناک کی اتنی گریمار صدق کرنا چاہتے ہیں میں بینہ کسی ابمان کی کہہ سکتا ہوں کہ اس پرانے دنوش کو تو بات ہی کیا یدی میں چھاہوں تو اپنی بجاہوں کے بل سے اس دنوش کے سوامی مہادیو سعید سمپون سمیرو پروت کو ہلا کر رکھ دوں اس پیشال پروت کو پرتوی کو ابھی اسی سمیے رسطل میں ہوچا دوں ایسا کہتے ہوئے لکشمن کہ نیتر کروت سے لال ہو گئے ان کی بجائیں پڑھگنے لگی اور ان کا سمپون شریر کروت کی جوالہ کے کار خرن تھر تھر کامنے لگا تو دوستو یہ ویڈیو تھی سمپون رامین کے پالکان بھاگ اٹارہ دنوش یقی تو یہ آپ کو کیسی لگیا میں کامنٹ کر کے ضرورت آئیں اور ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور سبسکرائب کامنے نہ بھولیں یوٹیوب مند تک بنے رینے کے لیے آپ سب کا دنےواد جائے سری رام موسیقی